پچھلی ویڈیو میں آپ کو جامن کے بارے میں بتایا تھا کہ جامن کوئی پھال نہیں بلکہ اصل میں ایک قدرتی میڈیسن ہے لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو جامن کی گھٹلیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جامن کی گھٹلیوں کو استعمال کرنے سے آپ کو کون کون سے حران کون فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ان کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یعنی آپ نے جامن کی گھٹلیاں کس طرح اور کس مقدار میں استعمال کرنی ہیں ویسے تو جامن کے درخت کی چھال جامن کی درخت کے پتے اور جامن کی گھٹلی ان تین نوکہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن ان میں سب سے زیادہ فائدہ مند ہے جامن کی گھٹلی اس لیے جب بھی آپ جامن کے پھل کو استعمال کریں کبھی بھی آپ نے جامن کی گھٹلی کو نہیں پھینک دینا بلکہ آپ نے جامن کی گھٹلی کو سب سے پہلے سادے پانی سے دھو لینا ہے اور اس کے بعد انہیں دھوپ میں اچھی طرح سے سکا لینا ہے اور دھوپ میں سکانے کے بعد آپ نے انہیں گرینڈ کر کر ان کا پورڈر بنا لینا ہے اور اس پورڈر کو آپ نے کسی ایٹ ایڈ جار یا ایٹ ایڈ شیشی میں ڈال کر مفوض کر کے رکھ لینا ہے جامن کی گھٹلی کا استعمال آپ کی بوڈی کو ڈیٹوکس کرتا ہے اور آپ کے جسم کے اندر مجود گندے اور فاضل مادوں کو جو کہ جسم میں بماری اور ہیلتھ ایشوز پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں انہیں جسم سے نکال باہر کرنے میں مدد کرتا ہے جامن کی گھٹلی آپ کی شریعانوں کی صفائی کرتی ہے اور شریعانوں میں جمع کولیسٹرول اور پلاک کو شریعانوں سے اکھار باہر کرتی ہے اسی طرح اگر آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تب بھی آپ جامن کی گھٹلی کو استعمال کرنا شروع کر دیں کچھ ہی دن جامن کی گھٹلی کے استعمال سے جسم میں بڑھا ہوا کولیسٹرول بلکل نورمل ہو جائے گا جن لوگوں کو ہائی بلیڈ پیشر کا مرض ہے ان کے لیے بھی جامن کی گھٹلیاں اکسیر کی حصیت رکھتی ہے کیونکہ جامن کی گھٹلی خون کی بڑی ہوئی حدد کو کم کر دیتی ہے اس لیے ایسے تمام لوگ جن کا بلیڈ پیشر ہائی رہتا ہے یا جنہیں ہائی بلیڈ پیشر کا مرض ہے اگر صبح نہار مو ایک چائے کا چمچ جامن کی گھٹلی کا پاورڈر استعمال کرتے رہتے ہیں تو انہیں بلیڈ پیشر کو کنٹرول میں رکھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی اسی طرح جدید رسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جامن کی گھٹلیوں کے اندر ایسے طاقتور انٹی اکسیرنٹس اور کمپاؤنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ دل کے پٹھوں کو کمزور ہونے سے بچا کر آپ کو دل کی بماریوں اور ہار اٹیک جیسے مسئلوں سے بچاتے ہیں جامن کی گھٹلی آئرن سے برپور ہوتی ہے پھر چاہے آپ کی جسم میں آئرن کی کمی ہے تب بھی آپ اس کو استعمال کریں یا اگر آپ کی جسم میں خون کی کمی ہو گئی ہے تب بھی آپ محض کچھ دن اگر جامن کی گھٹلی کو پکایدگی سے استعمال کر لیتے ہیں تو جسم میں ہونے والے خون کی کمی کا کچھ دن کے اندر اندر مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اس کے علاوہ جامن کی گھٹلی کا استعمال آپ کے خون کو صاف کرتا ہے اور خون میں موجود گندے ذریلے اور فاظل مادوں کو خون سے نکالتا ہے اور خون کو پیوریفائی کرنے میں مدد کرتا ہے اسی طرح جامن کی گھٹلی آپ کے پیٹ اور میدے کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے جامن کی گھٹلی کو استعمال کرنے سے میدے اور پیٹ کے افعال درست ہوتے ہیں میدے میں بڑی ہوئی بیجت زابیت کم ہوتی ہے اسی طرح جن لوگوں کو قبض رہتی ہے یا کھل کر پیٹ صاف نہیں ہوتا وہ بھی اگر رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے ایک چاہے کہ جامن کی گھٹلی کو آدھے گلاس نیم گرم پانی کے ہمراہ استعمال کر لیتے ہیں تو جامن کی گھٹلیاں آپ کی آنتوں کو نرم کرتی ہیں جس ویسے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور زانہ کھل کر آپ کا پیٹ صاف ہونے لگتا ہے جامن کی گھٹلی کو استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو گیس، بدحضمی، افارہ پن اور کھانا ٹھیک سے حضم نہ ہونے کے وجہ سے کھٹے ڈکار آتے ہیں تب بھی آپ جامن کی گھٹلیوں کو کھانا کھانے سے یا تو پانچ منہ پہلے یا تو کھانا کھانے کے پانچ منہ بعد استعمال کا لیا کریں یہ تمام مسائل جڑ سے ختم ہو جائیں گے اور آپ کا حاضم کا نظام مضبوط بن جائے گا جامن کی گھٹلی کو استعمال کرنے سے آپ کے جلد کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کی سکن بلکل کلیر ہو جاتی ہے اس لیے اگر آپ کی سکن پر بھی پیمپل کیل مہا سے اور دانیں پینسیاں نکلتے رہتے ہیں تو بس صبح نہار بوں ایک چائے کا چمچ جامن کی گھٹلی کا پاورڈر استعمال کا لیا کریں سکن کے یہ تمام مسائل آپ کو زندگی میں دوبارہ نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ کی سکن ملٹی کلر ہے یہ آنکھوں کے نیجے سیاہ ہلکے آ چکی ہیں تب آپ نے جامن کی گھٹلی کو کھانا نہیں بلکہ چہرے پر لگانا ہے جامن کی گھٹلی کو آپ نے چہرے پر اس طرح سے اپلائے کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا جامن کی گھٹلیوں کا پاورڈر لے لینا ہے اس میں تھوڑا سا آپ نے ارکے گلاب شامل کرنا ہے تھوڑی سی آپ نے بلائی شامل کر دینی ہے اور ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کر ایک پیسٹ تیار کر لینی ہے اب اس پیسٹ کو آپ نے اپنی سکن پر اپلائے کر دینا ہے یا آنکھوں کے اردگیر جہاں جہاں سیاہ ہلکیں ہیں وہاں اپلائے کر دینا ہے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لگا رہنے دینا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ بعد آپ نے اپنے چہرے یا سکن کو سادے پانی سے واش کار لینا ہے اگر ہفتے میں دو سے تین بار بھی اس نسکے کو استعمال کرتے رہتے ہیں تو کچھ ہی دن میں سکن کے جتنے بھی مسائل جیسے کہ ملٹی کلر سکن یا آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے وہ جہاں سے ختم ہو جائیں گے جامن کی گھٹلیوں کا پاورٹر ڈائیبٹیز کے مریضوں کے لیے اکثیر ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ڈائیبٹیز کے مریضوں کے لیے جامن کی گھٹلیوں کا پاورٹر سے پہتر دنیا کی اور کوئی میڈیسن نہیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے جامن کی گھٹلی کے اندر ایسے کمپاؤنڈز رکھے ہیں جو کہ آپ کے جسم میں شگر کو بھڑنے سے روکتے ہیں جب ہم کچھ بھی کھاتے ہیں تو غزام میں موجود کاربوہائیڈریٹس ہماری بوڈی میں جانے کے بعد بریک ڈاؤن ہوتے ہیں اور گلوکوز میں کنورٹ کر دیے جاتے ہیں یہ گلوکوز ہمارے خون میں جاتا ہے اور خون میں ایک دم سے شگر کے لیول یعنی گلوکوز کے لیول کو سپائی کر دیتا ہے خون میں ایک دم سے بڑا ہوا شگر کے لیول بہت خطرناک ہوتا ہے اور ڈائیبٹیز کے مریضوں میں بہت سی کمپلیکیشنز پیدا کرنے کی وجہ بنتا ہے لیکن جامن اور جامن کی گھٹلی کے اندر ایسے کمپونٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ کاربوہائیڈریٹس کو بریک ڈاؤن ہو کر گلوکوز میں بدلنے کے اس عمل کو سلو کر دیتے ہیں یہی وجہ رہتی ہے کہ اگر آپ کھانے سے پہلے جامن یا جامن کی گھٹلی کا استعمال کر لیتے ہیں تو کھانے کے بعد ایک دم سے آپ کے خون میں شگر کے لیول نہیں بڑھتا اس لیے شگر کے مریضوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ کھانا کھانے لگیں تو کھانا کھانے سے پہلے ایک چائے کا چمچ جامن کی گھٹلی کا پورڈر استعمال کر لیا کریں انشاءاللہ تعالی پوری زندگی ان کا شگر کا مرض کنٹرول میں رہے گا اسی طرح جامن کی گھٹلی کے اندر بھرپور مقدار میں کیلشم پایا جاتا ہے اس لیے اگر آپ کی بھی ہڈیاں کمزور ہیں دان کمزور ہیں یا اٹھتے بیٹھتے وقت جوڑوں میں شدید درد ہوتی ہے تب بھی آپ جامن کی گھٹلی کے پورڈر کو استعمال کرنا شروع کر دیں کچھ ہی دن میں آپ کے جسم اور ہڈیوں میں ہونے والی کیلشم کی کمی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کی ہڈیاں اور دان مضبوط بن جائیں گے اگر آپ کے موز سے شدید بدبو آتی ہے یا پھر اگر آپ کے دان شدید پیلے پڑ چکے ہیں تو اس میں بھی جامن کی گھٹلیاں آپ کی مدد کر سکتی ہیں کیونکہ جامن کی گھٹلی کے اندر طاقت پر انٹی بکٹیریل اور انٹی وائرل پروپٹس پائی جاتی ہیں اس لیے اگر آپ بریش کرتے وقت جامن کی گھٹلی کا پاورڈر پیسٹ میں ملا کر اس سے بریش کرتے ہیں تو کچھ ہی دن کے اندر اندر آپ کے موز سے آنے والی بدبو کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ وہ موز کی بدبو جو کہ جانے کا نام نہیں لیتی تھی اتنی ایسانی سے کیسے چلی گئی اسی طرح دانتوں پر جمع ہوا پلاک بھی اتر جائے گا اور آپ کے دانتوں کی رنگت ایسے بدلے گی کہ پیلے دانت کچھ ہی دن میں بلکل دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے جامن کی گھٹلی کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ جنہیں شگر کا مرض نہیں ہے انہوں نے جامن کی گھٹلیوں کا استعمال صبح نہار مو یا صبح ناشتے میں کرنا ہے انہوں نے صبح ناشتہ کرتے وقت یا صبح نہار مو ایک چائے کا چمچ جامن کی گھٹلیوں کا پاورٹل لے کر اسے پانی کے ہمرا استعمال کر لینا ہے لیکن شگر کے مریضوں نے جامن کی گھٹلی کا استعمال اس طرح سے کرنا ہے انہوں نے ہر کھانے سے پہلے یعنی پھر چاہے وہ ناشتہ کرنے لگیں تو بہریاں رات کا کھانا کھانے لگیں کھانا کھانے سے پہلے انہوں نے ایک چائے کا چمچ جامن کی گھٹلی کا پاورٹل لینا ہے اور آدھے گلاس پانی کے ہمرا استعمال کر لیا کرنا ہے ان قدرتی اور موسمی پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کیا کریں کیونکہ یہ موسمی پھل ریگلر پھل جیسے کہ آم کیلہ سیب ان سے بہت زیادہ ہیلدی بھی ہوتے ہیں اور یہ قیمت میں بھی کم ہوتے ہیں اور ان پھلوں کے استعمال کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ موسمی پھل ہیں اس لیے مقصود موسم میں آنے والی مقصود بماریوں سے آپ کو بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بہن بھائیوں کو صحت اور تنگ درستی بھی عطا فرمائے اور آپ کے دسترخانوں میں بھی وسط عطا فرما دیں آمین سمامین اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاء اللہ یہ سبان اللہ ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں اور آل نوٹفکیشن کو سیلیکٹ کریں